کیوں ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر افاند کیسے تو ہم نے یہی سوچا کہ ان کی یہاں پر آحمد کا فائدہ اٹھایا جائے اور ان سے وہ سوال کیا جائے جو اس وقت ہماری ذہن میں ہیں اور وہ میں اس حوالے سے چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جلدی جلدی ہم ان چیزوں کو کور کر سکیں جو اس وقت ہمارے ذہن میں ہیں جو مسائل ہیں کہ ہم ایک طرف وہ ہیں کہ ہم بہت زیادہ احتیاط کر رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ احتیاط کر رہے ہیں جو اپنے گھروں میں بھی احتیاط کر رہے ہیں کنڈے لگا دیا ہے سیلف آسولیشن کا شکار ہے میں اپنے آپ کو انہوں نے ڈالا ہوا ہے اس چیز کو پرکٹس کر رہے ہیں لیکن ایک سائٹ وہ ہے ج پرکٹس کر رہے ہیں کیا کہیں گے سوالے سے یہ دو علید علیدہ ایکسٹریم ہیں لیکن جو پرواہ نہیں کر رہے ہیں وہ ان کے لئے بھی ڈینجرس ہیں جو کیر کر رہے ہیں ظاہر ہے کیونکہ ایک وائرس دو سے ڈھائی بندوں کو آگے انفیکٹ کرتا ہے اب آٹومیٹیکلی آپ کو میں یہاں جنوبی کوریا کے مثال دیتا جنوبی کوریا میں ایک خاتون تھی جن کو انہوں نے بڑا شروع میں جب ان کے کیس رپورٹ ہوئے تھا چار ہفتے کے اندر صرف تیس کیس تھے ان میں ایک خاتون تھی جو چرچ جس نے فالو نہیں کیا ان کے کوئی بھی رول اور وہ ٹیسٹ کرائے بغیر اس نے موف کرتے رہے ہیں چرچ میں گئی تھی ایک وہ اور اس چرچ میں جو اس چرچ کی عبادت گاہوں میں حصہ رہتی رہی اس چرچ سے جو رپورٹڈ ڈیٹس تھی نا وہ بارہ سو تھی بارہ سو تھی اس ایک خاتون نئی وجہ سے بارہ سو لوگ مر گئے کیا اور آٹھ ہزار کیا ہوگا کہ بارہ اچھا بارہ سو تو صرف دہتے ہیں آٹھ ہزار لوگوں میں کرونا باؤر کیا اس چرچ کا ٹھیک ہے نا اور انہوں نے آگے پھر کتنا پھلایا کتنا پھلایا ہوگا اور آگے جاگے مطلب ایک جو ہے کیریئر وہ کتنا بڑا سپریڈر ہو سکتا ہے اس حوالے سے ابھی لوگ جو ہیں وہ نہیں سوچ رہے کہ ہم کتنے اچھا کچھ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں کیا ایسے میئرز ہم کر سکتے ہیں گھروں میں گھروں میں ماسیاں بھی آتی ہیں گھروں میں دھولوالا بھی آتا ہے اور اس وقت بھی ظاہر اسی بات سرکل چلانا ہے کیا سیفٹی میئرز کیے گا دیکھیں گھروں میں جہاں تک میری والدہ کا تعلق ہے انہوں نے تو ماسیاں ہاؤنٹ کر دی ٹھیک ہے ہمارے ہاں اگر کوئی سرونٹ موجود ہے تو وہ سرونٹ ہے جو اپنے گھر دو تین مہینے بعد جاتی ہیں پرمنٹ شیز ہے ٹھیک ہے تو وہی نو شیز سیف پورس انڈ وہی آر سیف پور ہر اور پھر ظاہر ہے پھر ہم اس کو اس حساب سے کوموڈیٹ بھی کرتے ہیں اسی طرح لیکن سب لوگ تو یہ پرکٹس نہیں کرسکتے لیکن اگر نہیں کرسکتے تو پھر گھروں میں بھی لے ہیں آج کل نوکویاں بھی نہیں کر رہے کام بھی نہیں کر رہے کترینہ کے ایک جو ہے وہ خود آنڈی پکا سکتی ہے کہ گھر میں ہے تو کام بھی کریں اور کام کرنا پڑے گا لیکن تمام لوگ کام تو نہیں کہہ سکتے کترینہ ساری کے سارے اختلاف کریں گے اگر کترینہ کر سکتی ہے تو پھر اس کو دیکھ کے تو میں نے اپنی ویگم سے کل گا میں نے کہا یہ روٹیاں پکا رہی ہے یہ جھاڑو دے رہی ہے اور بولیوڈ کی ساری عطاکاروں نے اپنی ویڈیوز ایسی لگائیں گے وہ کر سکتی ہے گھروں میں یہ پریکٹس کرنا ہے اور دوسری بات جو میل حضرات ہیں جو ٹک کر بیٹھ نہیں سکتے گھر پہ ان کو مسئلہ ہوتا ہے آج تک بیٹھے نہیں زندگی میں اور آپ کیسے بیٹھیں گے کٹنگ بھی کرانی ہے بڑا پیسے ہیں وہ بھی لینے ہیں دینے ہیں پھر گھر میں گز جانا ہے ان تمام چیزوں کو ایک میرے کے لیے ایک بڑا سپیڈر یہ بھی ہے ہم کٹنگ کروانے جا رہے ہیں مجھے ہسی آ رہی ہے کہ ایک بات پر میں کوٹ کروں گا کٹنگ کروانے ہم جا رہے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کینچی کتنی دفعہ استعمال ہوگی اور میں نے خود جو ہے نا کٹنگ کروانے شیف کر رہا ہیا باہر سے جو بھی کر رہا ہوں گھر میں مشین لی رہی ہے تاکہ اسی سے بچا جا سکے کیا کہیں گے سوالے سے دیکھیں میل کا جہاں تک تعلق ہے نا بیگمات نے انہیں جتنا کرن تینہ میں تنگ کیا کسی نے بھی نہیں کیا میں نے بہت ساری ویڈیوز ایسے دیکھیں جس میں ایک ریل میں ویڈیو تھی کہ اس کی بیگم کو کوویڈ نائنٹین پوزیٹیو آ گیا اور وہ ڈانس کر رہا تھا مطلب وہ ہیپی کہ یہ اب چودہ دن کے لیے گئی آئیسولیشن سیکر میں تو بیگمات نے جو چودہ دن کی قید ہے نا لوگوں اس کے لیے گھر میں رہنا مشکل نہیں ہے لیکن بیگم کے ساتھ کٹے رہنا جو ہے وہ ٹف جوب ہوئی اور پھر بیگمات نے مسلط بھی کیا ہے کرونا کو بہت زیادہ گھر کے اندر گھر کے اندر نہیں میرا خیال کہ اتنی زیادہ سختی ہونی چاہیے کہ جناب گھروں میں بھی ماسک پہنے اور گھروں میں بھی مطلب بہت زیادہ بچوں کو مل نہیں رہے پیرنٹس اپنے بچوں کو ہگ نہیں کر رہے ان سے بھی ڈسنس دکھا ہوا ہے کیا یہ چیزیں ہیں ٹھیک ہیں یہ ایڈیوٹک معیرز ہیں اگر آپ کا سورس سے کانٹیکٹ نہیں ہے دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پروگرام کے دوران کے میرا ایک ڈاکٹر دوست ہے جو پارٹر میں شیفٹ ہوگی ٹھیک ہے وہ تو باہر کی سورس لا رہا ہے نا اگر ایک بندہ گھر بیٹھا ہے ویلا ٹھیک ہے اور اس نے نکلنا ہی نہیں ہے تو وہ تو سورس نہیں ہے پھر ایسی کیس میں نہیں ہاں جہاں تک رہے گی ہجام والی بات اور باہر دودھ والا آ رہا ہے دودھ اور ماسی کا کانٹیکٹ تو کام کرنا پڑے گا لوگوں کو دودھ والا ایس سچ تو سورس نہیں ہے لیکن سٹل لوگوں کو کیئر فل ہونا پڑے گا لوگ اگر یہ میرز نہیں کریں گے ایڈلیس ماسی والی چیز ایسی ہے جو کی جا سکتی ہے اگر لوگ یہ ماسی بہت بڑی سورس ہے ماسی ظاہر ہے اس نے جگہ سے جانا ہے اس نے پھر آپ کی گھر آنا ہے ماسی بہت بڑی سورس ہے دودھ والا سورس ہو سکتا ہے لیکن دودھ والا کوئی ماسی سپریٹ نہیں ہوتا اگر آپ برطن میں لائے آپ اپنے برطن میں اس سے ڈلوہ لکھتے ہیں سوشل ڈسٹنس رکھتے ہیں دودھ سے اس کی کوئی ٹرانسمیشن نہیں ہے اگر دودھ آ کے برطن میں انڈیلا گیا ہے دودھ سے اس کی کوئی ٹرانسمیشن نہیں ہے دودھ کوئی وائرس کا کلچر میٹ گیا ہے بڑا ریئر ہی ہوگا اگر کسی نے دودھ پر چھینکا ہو پھر ادھر سے گیا ہو یہ بڑا ہوا سے نہیں گھسنے لگا دیہاتوں کی صورتحال کیا ہے کیا لگتا ہے کہ وہاں پر بھی سپریٹ ہو رہا ہے اور لوگوں نے اس وقت اس صورتحال میں کیا یہ ہے میرے رابطے میں بھی ہیں لوگ موگ ہو کے شہروں سے دیہاتوں میں چلے گئے ہیں ہے یہ ٹھیک ہے دیہاتوں کا فائدہ یہ ہے کہ دیہاتوں میں جو آٹومیٹکلی یا سوشل دسٹنسنگ ہیں لوگ دور دور آٹومیٹکلی ہوتے ہیں لیکن مہاں اگر آپ یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ آپ لوگ کٹھے پنچائتوں میں بیٹھے ہیں آپ کٹھے مل جڑ کے گپے مار رہے ہیں اور آپ نے پچاس پچاس کا مجمع گھر میں کٹھا گیا ہے کوئی گیٹ ٹوگیدر پارٹیز کے اندر جڑے ہیں کرتے ہیں نا لوگ خاندان کے خاندان کٹھے چاکچے امام ہیتا ہے سارے ملے گئے آجو عید بنائی دیئے اگر ان میں سے ایک کانٹیکٹ بھی پوزیٹیو ہے یا وہ کسی سے مل کے آیا باہر وہ بھرک گاؤں میں پھیلا دے گا نیو یورک جرسی میں اس کا فائدہ ہے اس کا فائدہ ہے لیکن گلاف کا فائدہ اگر آپ کسی سے ہینڈ شیک نہیں کرتے ہیں آپ نے میرے سے صبح ہاتھ نہیں ملایا تو نہیں ملانا چاہی تھا بہت اچھا کیا پھر تو اس کا فائدہ ہے میں کسی سرفیس کو تو چھو رہا ہوں اگر آپ نے کسی نے کوئی کیریئر ہے اس نے کسی سرفیس کو ٹچ کیا اس کے بعد میں نے اسے ٹچ کیا ہے میں کیری کر سکتا ہوں وہاں سے لیکن یہ ایک ویلیڈ پوائنٹ ہے یہ والی بات کہ سرفیس کانٹیکٹ سے بچا سکتا ہے لیکن دیکھیں یہ وائرس ہے میاں اس پہ ریسرچیز ہوئی ہیں آٹھ گھنٹے اس پہ سروائیب کرے گا آٹھ گھنٹیئر میں رہے گا پھر کرنسی پہ رہے گا میٹل سرفیس پہ رہے گا لیکن اس پہ بھی بہت تحقیق ہوں ہی بات نہیں ہے کوئی کیس ریپورٹ ایسی ہے ہی نہیں کہ مجھے اگر آپ کہیں میں کہتا ہوں جی کرنسی نوٹ پہ میں نے ویڈیو بھی بنای کہ اتنی دیر سروائیب کرتا ہے پھر مجھے آپ کہیں جی کوئی ریفرنس پہ رہے گا صحیح نہیں کہ سر تحقیق ہوئی نہیں بس کرنسی نوٹ پہ پایا ہے ابھی چل رہی ہے میں چاہوں گا کہ اس شوٹ سی ویڈیو میں بھی اسے بتائیں کیا طریقہ ہے ماس کو چیک کرنے کے لیے لائٹر ہے کسی کے پاس نہیں اچھا بھارت یہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ کوئی گھرے لو اجاد کردہ طریقہ ہو سرچ فیس طریقہ ہے اگر آپ کوئی بھی ماسک لیتے ہیں اسے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ واقعی کام کرے گا یا نہیں کرے گا آپ ماسک پہنے ماسک کو بلو آف کریں مطلب اس کو پھوک سے سامنے جلائیں کوئی بھی مارچز کی تیلی لے لیں لائٹر لے لیں اور اس کو بجھانے کی کوشش کریں اگر وہ بجھ جاتی ہے ماسک بڑا سمپل رول ہے اور اگر وہ نہیں بجھتی اس کا مطلب ہے کہ ماسک آپ کا ایفیکٹیو ہے وہ آپ کو یہ بچا رہے ہیں اصل مقصد تو یہ بچانے بچانے ہیں یعنی کہ وہ جو پریشر ہے اگر وہ اس کو مائل نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے وہ فارغ ہے وہ فضول ہے آپ ایک ماچز جلائیں سامنے رکھیں ماسک پہن لیں خکا ماریں جتنے پریشر سے مار سکتے ہیں اگر وہ بجھ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ماسک اسے اٹھا کر پھینک دیں بلکہ بڑی پیاری بات کی تھی اسی تیلی سے جلا دیں لیکن وہ تو بجھ گئی ہوگی شکریہ بہت شکریہ 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 شکریہ